کسی خاتون کو حیرس کرنا حراسہ کرنا مریم نواز شریف کی ریڈ لائن ہے اگر کسی خاتون کو کہیں میری ضرورت پڑتی اور یہاں پر میں اس پولیس آفیسر کو شاباش دینا چاہتی ہوں جس نے کل ایک خاتون کی جان بچا رہا میں انشاءاللہ اپنے دفتر میں بلا کر بھی میں اس کو شاباش دوں گی اور میں جب دیکھتی ہوں کہ یہ پولیس آفیسرز یونیفارمز میں ہوتی ہیں اپنے اپنے اور میں نے کسور میں جب میں آ رہی تھی آپ کے جلسے میں جنابی سپیکر تو میں نے دیکھا کہ جو خواتین پولیس آفیسرز تھیں انہوں نے گنز اٹھائی ہی تھی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کوئی فرق نہیں ہے جب when you're in the line of duty تو وہاں پر کوئی gender discrimination نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے تو خواتین کو financially empower کرنے کے لیے socially empower کرنے کے لیے professionally empower کرنے کے لیے مریم نواز شریف 24 گھنٹے کام کرے گی انشاءاللہ اسی طرح جنابی سپیکر transgenders کے لیے میں خصوصی package بنا رہی ہوں اس کا اعلان بھی میں بہت جلد کروں گی ان کو بھی main stream میں ان کو بھی لانا ان کو عزت والا روزگار خرام کرنا اور ان کی طرف جو society کا attitude ہے خواتین کی طرف جو ذرا marginalized communities ہیں ان کی طرف جو ہمارے معاشرے کا attitude ہے اس میں بہتری لانا ہمارا کام صرف آپ کی جان کی مال کی property کی حفاظت نہیں ہے جو ہماری society کی اجتماعی اقل و دانش ہے اس کی بھی حفاظت میری ذمہ داری ہے انشاءاللہ تو جتنی بھی marginalized communities ہیں جن میں خواتین شامل ہیں transgenders ہیں minorities ہیں جس میں شامل میں چاہتی ہوں کہ ان کو ایک محفوظ پنجاب دوں minorities کے بہت سارے ہمارے یہاں پر حضرات موجود ہیں میرے سر کا تاج ہے جب میں ان کو دیکھتی ہوں کسی نے پگڑی پہنی ہوئے کسی نے پروس پہنا ہوئے